بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین دنیا کی بڑی اخبارات جن میں الجزیرہ ہے، ٹائمز ہے، اسرائیلی اخبار ہیں، عرب میگزینز ہیں ان سب نے ایک بڑی خبر لگائی اور وہ تھی نیتن یاہو محمد بن سلمان سے پہلی دفعہ سعودی سرزمین پر ملے اور یہ ملاقات امریکی صفیر مائک پومپیو کی مدد سے ہوئی اس بات کو پہلے اسرائیلی کابینہ نے اور لکوٹ پارٹی ان کی جو میمبر ہیں انہوں نے بھی کنفرنگ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عظیم کامیابی آج حاصل کر لی ہے تعلیم کی جو منسٹر ہیں یوو گلانٹ انہوں نے بھی آرمی ریڈیو کو انٹریو دیا اور کہا کہ یہ ایک مکمل اوفیشل وزٹ نہیں لیکن اس کی بہت اہمیت ہے یہ اسرائیل اور سعودی عرب کی پہلی میٹنگ ہے جو سعودی سرزمین پر پیش آئی ہے ابھی تک نیتن یاہو یا سعودی عرب کے شاہی دفتر نے اس کی کنفرمیشن نہیں کی اور اس کی انہوں نے تفصیلات سامنے نہیں لائیں لیکن نیتن یاہو کے ذاتی جہاز کی پرواز کیا اپنے ریکارڈ اور مائک پومپیو کی سنڈے کی جن کے ملاقات جو تیہ تھی ان کے ساتھ ان سب سے ان کی تقویت ملتی ہے اس ساری ڈیل میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جسے ڈانلڈ ٹرامپ اپنی صدارت میں ایک بہت بڑا کارنامہ بھی سمجھتے رہے اور وہ کہتے تھے مجھے ایوارڈ بھی یہ دیا ہے اس کے ساتھ پڑوسی ملکی ایک بڑی سائٹ کا بھی دعویہ ہے اور بہت سی اخبارات ہیں کہ پاکستان اور ایران کے علاوہ شاید کوئی ایسا اسلامی ملک نہ بچے جو اسرائیل کو تسلیم نہ کرے اور پاکستان پر اس طرح پریشر بڑھایا جائے گا کہ ان کے پاس اسرائیل کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچے گا سودان بہرین سعودیہ پہلے ہی اس کشتی کے سوار تقریباً بن چکے لیکن پاکستان پر جو پریشر بنایا جا رہا ہے وہ پاکستان کی لیبر کو جو کہ یو اے اور سعودی عرب میں 1.5 ملین 2.6 ملین انہیں نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ نے وہ ویڈیوز بہت سری دیکھی ہوگی جس میں کہا جا رہا تھا کہ آپ جاؤ جا کے اپنے نان خان سے کوئے تمہیں نوکری دے اور یہ ان کے جو اہلکار اس طرح کی باتیں گا رہتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ عرب امراض جو اسرائیلی کھانا کوشر جو مسلمانوں کے حلال کی طرح کی ایک قسم ہے وہ لا رہے ہیں ان کے شراب کے قوانین کو جو نرم کیا جا رہا تھا کہ اسرائیلیوں کو جو پسند کرتے ہیں ان کو فائدہ ہو عرب امراض نے کرونا کا بہانہ بناتے ہوئے پاکستان کے شہریوں پر اٹھارہ نومبر سے بین بھی لگا دیا ہے باقی گیارہ ممالک ترکی، ایران، شام، سمالیا، لیبیا، کینیا اور افغانستان ہیں حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں اس وقت کرونا کے کیسز اکانوے لاکھ چالیس ہزار کے قریب ہو چکے ہیں لیکن ان پر بین نہیں کیا گیا وہاں کے کیسز روزانہ پچاس ہزار سے زائد ہیں جبکہ پاکستان کی بیس کروڑ کی آبادی میں دو ہزار سے بھی کم کیسز جو روزانہ ہو رہے ہیں اور عرب امارات کی اپنی ایک کروڑ کی آبادی میں بارہ سو انتر کیسز روزانہ ہو رہے ہیں اس نظریہ کے تیت تو پاکستان کو بھی عرب امارات کے جو شہری ہیں ان پر بابندی لگا دینی چاہیے اور جبکہ اسرائیل پر اگر آپ دیکھیں تو پر کیپیٹا کے حساب سے کیسز جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں کرونا کے لیکن ان کے شہریوں کو فسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں انہیں بہترین ٹریٹمنٹ بھی دی جاری ہیں ان کو لیا بھی جا رہا ہے عرب امارات نے یہ سارا مسئلہ کیوں اس پر گوادر پر نظر رکھنے کے لیے اسرائیل کی مدد سے سکوترہ کے جزیرے پر ایک انٹیلیجنس کا ایک بیس بھی بنایا اور وہ گوادر ایک ایسی جگہ آپ کو پتا ہے جہاں سے سی پیک چین پاکستان کا گیٹوے اور چین کی ایکسپورٹ دنیا بھر میں یورپ بھر میں جائیں گی جسے امریکہ بلوک کرنا چاہتا ہے دبائی کی جو پورٹ سے وہ بند ہو جائیں گی گوادر اتنی بڑی پورٹ ہے پورے بارہ مہینے والی فنکشنل فولی فنکشنل لینے والی یہ وہ پورٹ ہے کہ جس میں ہر سیزن میں آپ کو پتا ہے کام ملے گا انشاءاللہ اور چلتا رہے گا اسی لئے اسرائیل کو سامنے رکھ کر عرب امارات کی مدد سے اب پاکستان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب چونکہ ہمارے پڑوس کا ملک چین اور آپ کو پتا ہے کہ تعلقات آپ کو چی طرح اندازہ ہے اب انڈیا اسرائیل عرب امارات اور امریکہ ایک بلوک بنا کر چین پاکستان اور ایران کو کورنر کرنے کی فل کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اور اب اس دوڑ میں جو افسوس کی بات ہے کہ سعودی عربیہ صفحے اول آگئے ہیں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی لیبر کو ریپلیس کرنے ہیں ان کے آئی ٹی کے ایکسپرٹس کی نوکریاں ختم کرنے ہیں ان کے انتظار میں جو ہے تاکہ ان کے بندے جو ہیں وہ فوراً ایڈجسٹ کرنے ہیں انہوں نے اپنی برگیڈ آرمی پوری تیار کی ہوئی ہے اب پاکستان کے لیے مشکل گھڑی یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا تو اس پر تو وزیراعظم عمران خان کا ایک موقف بڑا واضح اور بڑا صاف ہے جو دنیا جانتی ہے کہ زندگی مشکل کی جائے گی لیکن وہ نہیں مانے گے لیکن اب بات نظریات اخلاقیات مذہب سیاست اور زمینی حقائق کے گرد گھومے گی اور یہ بروقت اور صحیح فیصلہ جو لیڈرشپ کرے گی وہ ہماری آنے والی نسلوں اور ہماری منزلوں کو تیہ کرے گا ایک طرف فلسفہ حسینی ہے جو کہ تنہا رہ جانے والا ٹیپو سلطان کا فلسفہ سراج الدولہ کا فلسفہ اور ایک طرف چوری کھانے والے وہ بے شرم عاشق کی طرح تسلیم کر لینا فیصلہ وقت کرے گا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو قیادت ہے وہ غیرتمند ہاتھوں میں ہے اس لیے اتمنان ہے کہ اس کا جو بیک اپ پلین لیکن شروع کرنا پڑے گا سی پیک کے منصوبے پر جلد از جلد عمر کرنا پڑے گا نوکریوں کے لیے جو آپ کو پتہ ہے ہنرمند لوگ جو وہاں سے آئیں ان کے بیک اپ روزگار کے لیے جو سی پیک میں جو جابز آ رہی ہیں انہیں پریورٹی دینی چاہیے ساتھ ساتھ زلفی بخاری جو ایسے پی ایم ان کا کام ہے زیادہ بڑھ جائے گا کہ سکڑ لیبر کے لیے دنیا کے دیگر ممالک سے بھی بات کریں کہ تاکہ پاکستان کی لیبر جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ کا اللہ نہ کرے کر مسئلہ کے زیادہ بڑھتا ہے تو وہاں ان کی ریپلیسمنٹ ہو سکی لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ حالات کے اس طرف جا رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی جو آنکھیں ہیں اور اپنا دل ہے اور اپنا ایمان ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ پر نظر رکھنی چاہیے انشاءاللہ آنے والا وقت بہتر ہوگا